السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ القولی آج الحمدللہ ہم سورة البقرہ کی آخری دو آیات کو دیکھیں گے اور ان میں سے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف دیکھیں ہم تھوڑا سا سورة البقرہ کا تعرف لے لیتے ہیں سورة البقرہ قرآن میں تقریب کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے یعنی سورة الفاتحہ کے بعد آتی ہے اور یہ طویل ترین سورہ ہے لانگس سورہ آف تر قرآن ہے اس میں دو سو چھ آسی یعنی ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے سورة البقرہ اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو سورہ آتی ہے سورہ آلی عمران اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعقید ملتی ہے کہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہئے اس کو پڑھنا چاہئے اس کا کچھ حصہ روز ہمیں اپنی گھروں میں پڑھتے رہنا چاہئے جس سے گھر میں شیعاتین داخل نہیں ہوتے اور ویسے تو پورا قرآن جو ہے وہ برکت کا بائیس ہے پورا قرآن ہمارے لئے روز قیامت شفاعت کرے گا سپارش کرے گا جو اس کو پڑھتا تھا لیکن سورة البقرہ اور سورہ آلی عمران کی خاص فضیلت آتی ہے تو اس کو ہمیں اپنی دیڑی لائف میں ضرور شامل کرنا چاہئے اب اسی سورة البقرہ کے آخر میں آیات 25 and 26 ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں as a gift ملی اس کو ہمیں اپنے زندگی میں ضرور شامل کرنا چاہئے وہ کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو اپنا پارٹ رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ جو آخری دو آیات ہیں سورة البقرہ کی حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کسی کو ان سورة البقرہ کی ان دو آیات کی فضیلت معلوم ہو تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ رات کو ان کو پڑھے بغیر سو جائے اور لازمی رات کو ان کو پڑھے گا اور اسی لیے ہمیں پوشش کرنی چاہئے کہ ہم ان آیات کو یاد کر لیں اپنی نمازوں میں اس کو شامل کریں اور صبح شام کے اسکار میں اس کو پڑھیں رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو سکھائیں اور اپنے فیملی فرنڈز اور میمبرز جتنے ہیں ان کو بھی سکھائیں اور ان کو بھی یاد کرائیں پھر ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ سے مربی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر لے جایا گیا اور وہ صدرت المندحہ کے پاس پہنچے جو کہ چھٹے آسمان پر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آرش کے خزانے سے یعنی کہ بلکل ایک خاص مقام سے جو ہے تین طوفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور ان طوفے میں سے ایک طوفہ پانچ وقت کی نماز تھی جو کہ ہمیں طوفے میں ملی دوسری چیز یہ صورت البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے شرف نہ کرے اور اس ہاتھ میں مر جائے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہو اس کے لئے بخشش کی خوشخبری تھی تو اس لئے ہم دیکھنا ہے کہ اس کے ہمیں بہت زیادہ فزیلت ملتی ہے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہئے اچھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت جو سورت البقرہ ہے اور سور عالیمران ہے وہ بادلوں کی مانند یا پرندوں کے جھنڈ کی مانند آئیں گی اور ہماری ہم پر سایہ کریں گی کیونکہ روز حشر کے دن بہت گرمی ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ ہمیں سایہ دیں گی اگر ہم ان کو پڑھیں گے اپنی زندگی میں تو سورت البقرہ کے اندر جو عظیم آیت موجود ہے وہ آیت القرسی کے صورت میں موجود ہے جو کہ آیت نمبر 255 ہے اور آیت القرسی پڑھنا بھی جہے صبح شام کے اسکار میں شامل ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شامل ہے اور جو ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے وہ اس کے لئے جنت کی خوشحبری ہے موت کے سوا اس کو کوئی چیز جائے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ٹھیک ہے اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورت البقرہ آیت نمبر 285 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون کُلُّن آمَنَ بِاللہِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِرْسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ Apa miski translation کو دیکھتے ہیں آمَنَا ایمان لَایا اَوْوَسُولُ وَسُولُ بِمَا اس پر جو انزل نازل کیا گیا إليه طرف اس کے مِرْرَبِّهِ اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سارے مومن بھی کُلُّن ہر ایت آمَنَا ایمان لَایا بِاللہِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر وَقُتُوبِهِ اور اس کی کتابوں پر وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر لَا نُفَرِّقُونَ نَهِ ہم فرق کرتے بَيْنَا درمیان احدٍ کسی ایک کے مِرْرُسُولِهِ اس کے رسولوں میں سے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا سَمِعْنَا سُنَا ہمْنے وَآقَعْنَا اور اتعاد کی ہم نے غُفْرَوْنَا تیری مَغْفِرَت چاہتے ہیں رَبَّنَا اَيْهَمَارِ رَبْ وَإِلَيْكَ وَرْ تیری ہی طرف الْمَصِيرِ پَلَٹْنَا ہے ٹھیک ہے تو یہ آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہم سے کیا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور ہماری سمجھنے کی کیا بات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں بنیادی طور پر اس میں جو ہمارا بلیف سسٹم ہے جو اسلام کا بلیف سسٹم ہے جو ہمارا ریلیجن کا بلیف سسٹم ہے اس پہ بات ہوئی ہے پوری اور اس بلیف سسٹم کو جانتے ہوئے پھر اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس پہ مطابر ڈھالنا ہے تو اس میں سب سے پہلی بار کیا ہوئی رسول کو بھیجا گیا ہے وہ ان پر ایمان لاتے ہیں کن پر جو بھی رب نے نازل کیا ہے اس کی طرف سے اس کی طرف وہ اس پہ ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ پھر اس رسول کو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے ایک تو رسول ہے جو جس کا بلیف سسٹم ہے اور پھر جو رسول کے فالوئرز ہیں جو اس کو ماننے والے پھر وہ بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ کیا چیز آتی ہے کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور یہ کہ وہ اس بات پر بلیف رکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے کوئی ڈیفرنشیئٹ نہیں کرتے کہ یہ ڈیفرنسز نہیں رکھتے کہ یہ ردب میں بڑا ہے یا یہ ردب میں کم ہے یا ہم اس کو مانیں گے یا ہم اس کو نہیں مانیں گے بلکہ وہ سب کو ایکولی دیکھتے ہیں ایکول امپورٹنس سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان کو نازل فرمایا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور کیا سنا حکم کو سنا اور ہم نے اداعات کو قبول کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں اس کو ہم غور سے سننے والے ہیں اور پھر ہم ان حکم کو سن کر صرف سننی انسنی نہیں کر دیتے بلکہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہم اداعات بھی کرتے ہیں ہم question نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رول سے ریگولیشن ہمارے لئے نازل کر دیئے یا یہ بہت مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے بلکہ مومن کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے اور مان جاتا بحث تکبر نہیں کرتے ہیں اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے کہ ہم تو اتنے نیک ہیں ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں ہم تو قرآن کلاسز لیتے ہیں ہم تو قرآن سے جڑے ہوئے تو ہم شاید کوئی بہت ہی نیک ہو گئے وہ ایسا نہیں سوچتے بلکہ وہ فوراں کیا کہتے ہیں غفران کا ربنا و الیت المقصیر اے ہمارے رب ہم آپ سے معافی مانگتے بخشش مانگتے ہیں اور وہ بخشش بھی تیری ہی طرف سے ہوگی غفران کا آپ ہی ہمیں ماف کر سکتے ہیں ہم آپ سے بخشش مانگیں گے تو آپ ہی ہمیں معاف کریں گے کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہ سارے اگر نیکی کے کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلب دار رہتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ سے رجوع رکھتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل کتنا زیادہ آجزی والا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ماما کی بات مانوں تو بس پھر میں بہت نیک بچہ ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعفیق ہے اس کا فضل ہے تو سبھانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و اتوب الیک السلام و علیکم و رحمت اللہ و برات و